تمام تعریف اللہ تعالیٰ جل مجدہ القریم کے لئے ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کے لئے حمد و صلاة کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فرمایا کیا تُو نہیں جانتا کہ جب وہ ساری چیزیں اٹھائی جائیں گی جو قبروں کے اندر موجود ہیں وہ اٹھایا جائے گا وہ باہر نکالا جائے گا جو قبروں میں ہے وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اور جو حقیقتیں تمہارے سینوں میں چھپی ہیں وہ کھول دی جائیں گی جو راز تمہارے اندر دفن ہیں وہ سارے فاش کر دی جائیں گی اِنَّا رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ اِذِلَّ خَبِيرُ فرمایا بے شک تمہارے رب کو اس دن کی ساری خبر ہے اسے پتہ ہے اس دن کیا ہونے والا ہے انسان اپنی زندگی میں بہت سارا میک اپ کر کے رکھتا ہے اپنے اوپر بہت سارے خول چڑھا کے رکھتا ہے دولت کے اقتدار کے تعلیم کے جھوٹ کے ملمہ سازی کے وہ جو بنا ہوتا ہے دراصل وہ ہوتا نہیں اس کے لفظوں پہ زبان پہ کچھ باتیں اور ہوتی ہیں اور سینوں کے اندر راز کچھ اور ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُونَ میں وہ حقیقتیں باہر نکالوں گا جو تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہے راز کھلیں گے خیامت کے دن راز کھلیں گے راز دنیا میں بھی بھی کھل جائے تو بندہ پریشان ہوتا ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس بات پر کس قدر زور دیا فرمایا مسلمان کی پردہ پوشی کرنا اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے گا راز نہ کھولنا اس کے مطلب ہے راز کھلنے کا بڑا نقصان ہوتا ہے کسی کا راز اگر تمہارے پاس ہے تو اس راز کو راز رکھنا حضور نے جاسوسی سے منع کیا فرمایا کسی کا تجسس نہ کر ڈھونڈ نہ اس میں عیب کتنے فرمایا اگر تُو کسی شخص کے عیب تلاش کرے گا تو اللہ تجھے رسوا کر دے گا منع فرمایا پریس کرنے کا حکم دیا آپ کو پتہ ہے کسی کے گھر میں جھانکنا بڑا سخت شریعت میں ممنوع ہے آپ کسی کے گھر جھانک نہیں سکتے مزرک فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کے گھر جھانکا تو سامنے والے کوئی اجازت ہے کہ وہ نوکیلی چیز لے کے اس کی آنکھیں نکال رہے ہیں کیوں کسی کی پردہ داری اس نے پردہ دری کرنے کی کوشش کی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں انہیں چھپا رہنا چاہیے یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے اگر وہ پردہ اٹھا دے تو پھر کسے ہوش رہے جو چیزیں جہاں ہیں انہیں ٹٹولنے کی کوشش نکال ہمیں بڑا شوق ہے جاسوسی کا ہمارے ملک میں جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تب سے تو ہر چیز وائرل ہونے لگ گئی ہے اب تو فٹا فٹ جو بھئی چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے ایسی خبریں بھی میدان میں لائی جاتی ہیں جن خبروں کا کوئی وجود سرے سے ہے ہی نہیں کیا ہم نے حساب نہیں دے نا اللہ کی بارگاہ میں وہ بات وہ خبر جس کا پوری طرح کوئی وجود ہی نہیں میڈیا چینل بہت زیادہ ہیں میری ان سے اپیل ہے کہ خدارہ خبر کو خبر بنا کے چلائیں جو خبر ہے ہی نہیں اس کو آپ نے کیسے خبر بنا کے چلا دی آپ لوگوں کی پردہ دری نہ کریں آپ عزتوں کے محافظ بنیں جو بات جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس کو اتنا مسالہ لگا کے میدان میں لانا کہ ہم ڈرتے نہیں اللہ تعالی سے بلیک میل کر کے لوگ ایک دوسرے کو وقت گزار رہے ہیں یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے میرے عزیز جب راز کھلتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے جب راز کھلتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے راز رکھیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک نصیحت فرمائی ہے ذرا غور سے آپ نے سنی یہ بات حضور نے فرمایا جب تم کوئی قبیرہ گناہ کر بیٹھو تو اس کا اعلان نہ کرو پھر سمجھنا ہے بات کو آپ اگر قبیرہ گناہ کرو تو اس کا اعلان امام عاظم ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں جس کی نماز قضاء ہو جائے وہ کسی کو بتائے نہ میری قضاء ہو گئی ہے کیوں بھلا اس لیے کہ لوگ کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں اس نے قضاء کیا تو میں بھی کر لیتا ہوں جب لوگ گناہوں کا اعلان سنتے ہیں تو گناہوں پہ دلیر ہوتے ہیں انسانوں کو دیکھ کر انسان اثر لیتا ہے جب آپ کسی کو کہیں گے میں تو بڑا کچھ کرتا ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اسیانے بندے بڑے فخر سے بتاتے ہیں میں یہ بھی کیا کرتا تھا میں نے سب کچھ کر کے دیکھا ہے بڑے پاپ کیے سارا کچھ کیا یہ بتانے والی بات ہے وہ فخر والی بات ہے شرم والی بات ہے اور آپ دلیری سے بتا رہے ہیں یہ تو وہ مقام تھا جہاں زبان لڑکھڑانی چاہیئے تھی بات کرتے ہیں اور آپ دلیری سے بتا رہے ہیں میں نے سارے دنگ دیکھے ہیں زندگی کے یہ کوئی کمال ہے یہ تو کافر جابر فاسق ظالم لٹیرے سارے یہ کام کرتے ہیں کوئی دکھانے سنانے والی بات ہے چاہیئے اس کا اعلان نہیں کرنے چاہیئے اس سے معافی مانگنی چاہیئے اس کا اعلان کرتے پھرتے تو راز ہے سینوں میں عیب ہیں لوگوں کے چھپے ہوئے دنیا میں بھی اگر عیب کھل جائے نا دنیا میں بھی تو بڑی مشکل بہت میرے پاس ایک بچہ آیا کچھ لوگوں کا درد انسان کو درد مند کر دیتا ہے ایم بی اے اس بچے کی تعلیم بڑا قابل نوجوان اور لب و لہجے میں بڑی شائستگی گفتگو میں بڑا دھیمہ پن لگتا ہے کہ تعلیم نے اثر دکھایا ہے لفظوں کے گورک دندے میں نہیں رہا اس نے کچھ سیکھا بھی ہے کتابوں سے اس نے ایک مسئلہ پوچھا کہنے لگا اگر کوئی والد ساری جائداد اپنی بیوی کے نام کرا دے تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے اس میں تو میں نے کہا کہ وہ اللہ کو جواب دے گا اولاد سختی تو نہیں کر سکتی لیکن اس کو چاہیے نہ تھا ایسا کرتا اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرما فتک اللہ فعدل اولادکم اللہ سے ڈرو اپنی اولاد میں انصاف کرو تو میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ نے کس طرح کا مسئلہ پوچھا ہے کوئی شخص اپنے ساری جائداد کسی بیوی کے نام کرا دے تو میں نے کہا کہ جو اس کی بیوی ہوگی وہ آپ کی امام بھی تو ہوگی نا شائستہ نوجوان تھا اچھا تھا وہ میری بات کا غصہ کر گیا کہنے لگا آپ سے تو امید نہیں تھی کہ آپ پوچھیں گے آپ نے بھی پوچھ لیا تو مجھے احساس ہوا کہ یار نہیں پوچھنے چاہیے تھا تو میں نے کہا یار آپ تو بڑے ناراض ہو گئے میں اگر آپ کوئی ایسی بات ہے تو معذرت کرتا ہوں تو وہ شخص رونے لگ گیا اور جب اس نے بات سنائی تو اس بیچارے کا وجود کہاں پر آتا کہنے لگا ابا نے پچھلی عمر میں شادی کر لیے تو میں نے کہا اس کو اللہ رسول اجازت دیتے ہیں تو آپ کہنے لگا جی وہ تو بات ٹھیک ہے پر کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جو سامنے نہیں آنی چاہیے تھی حضرت جی میں جوان ہوں میں دس بارہ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں میرے والد کی بات کھلی ہے اور پتہ نہیں کیا معاملہ تھا پہلے بڑا کچھ نام کرا کہ اس نے نکاح کیا ہے پر اب میں کدھر جاؤں میرا گلی میں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا مجھے کوئی کہتا تو کچھ بھی نہیں لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں نا میری طرف جب لوگ میری طرف دیکھتے ہیں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کی نظروں میں سوال ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کی ذہنوں میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں کچھ نکاح ہوتا تو بہت اور تھی کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جوانی میں نے اسے معذرت بھی کی اسے تسلیح بھی دی اور جو میرے سے ممکن ہو سکتا تھا میں نے اس کو کہا لیکن اس نوجوان کے جانے کے بعد اس کے رستوں کو بھی میں دیکھتا رہا تو میں سوچنے لگ گیا یار دنیا میں ہمارا راز کھل جائے تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے تو جب قیامت میں راز کھلے گا دنیا میں دیکھیں نا ہمارے ہاں لوگ اگر برا جانتے بھی ہیں تو وہ اللہ ماشاءاللہ مازاللہ غیبت کرتے ہیں سامنے آ کے بعد یہی مزاج ہے نا معاشرے کا کہ لوگ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں اپنی جان پر غیبت کرتے ہیں سامنے آ کے بات ہو تو قیامت میں تو ہر چیز سامنے ہوگی ہر چیز سامنے آ جائے کھل کے بعد سامنے آئے کس نے کیا کیا اپنے حدے کے ساتھ جس جگہ وہ بیٹھا تھا اس منصف کے ساتھ اتنے کتنی وفا کی یہ بھی پتا چلے گا کتنا دھوکہ دیا یہ بھی خبر ہوگی بہت سارے لوگ جالی ڈیگریاں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے لے لیا نہ ہدا ان کی تنخواہ جائز ہے ان کے لیے بولیں تو یہ راز کھولے گا کی نہیں کھولے گا قیامت میں عد ہوگئی اس ملک کے اندر کہ یہ ایک درجن بندے کی بات نہیں یہ ڈیڑھ درجن بندہ نہیں یہ تو کیا بتائیں اور ہم دنیا میں اپنا کون سامو لوگوں کے سامنے کریں کہ یہ یہ ایک لائن ہے لمبی ڈگری جالی کاغذ کا ایک ٹکڑا لیا تو وہ بھی جالی میرے عزیز یاد رکھیں اور ضرور اس پر گوھر کریں یہ چیزیں جب قیامت میں کھلیں گی تو مسائل پیدا کریں اور اللہ کہتا ہے میں کھولوں گا میں یہ تمہاری چیزیں جو ٹیچر جو ڈاکٹر جو کلرک جو بیورو کریٹ دو سال کی چھوٹی لے کے سیر کرنے چلا جاتا ہے اور وہاں لکھ کے دے جاتا ہے کہ میں بخار چڑھا ہوئے میں تو بڑا سخت بیمار ہو گیا ہوں تو میرے اندر کا سارا نظام گڑھ بڑھ ہو گیا دوائی لینی ہے ٹھیک ہے چھوٹی مل گئی قانون میں کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا تو جب قیامت میں راز کھلے گا یہ تو سیر کرنے گیا تھا موج کرنے گیا تھا یہاں تو لوگ نوکری لے کے خوشحال ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ اللہ کا بڑا فضل ہے میں دو گھنٹے جاتا ہوں میں نے کہا فضل نہیں یہ آزمائش ہے یہ شرم والی بات ہے جو دلیری سے تو کہہ رہا ہے یہ شرم حیاء والی بات ہے تو آٹھ گھنٹے کی میں نے پہلے بھی بتایا تھا مہدس آزم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ احتالی علیہ ایک استاد کو رکھنے لگے ادارے میں پڑھانے کے لیے استاد کے ساتھ وظیفت ہے ہوا سمجھ لیں کہ دس ہزار رپیہ تجھے معانہ دیں گے صبح آٹھ بجے سے لے کر ایک بجے تک تُنے پڑھانا ہے استاد نے سائن کر دیے پڑھاؤں گا تو آپ فرمانے لگے استاد جی آپ روٹی نہیں کھائیں گے اس دوران پشاب نہیں آئے گا آپ کو پانی نہیں پییں گے حضور پینا ہے تو فرمانے لگے لکھا کیوں نہیں آپ نے مسلسل ایک بجے تک بیٹھنے کا لکھ دیا ہے تو بتائیں جب آپ پشاب کرنے جائیں گے تو وہ آپ کا کام کہاں لکھا جائے گا آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ میں اتنی ڈیوٹی کروں گا تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا کہنا چاہیے تھا کہ میں روٹی بھی کاؤں گا پانی بھی پیوں گا اگر پڑھاتے تھک جاؤں گا تو تقیر پر لیٹوں گا بھی کیوں آپ نے یہ معاہدہ ایسا کیا تو شخص کہنے لگے حضور آپ میری رہنمائی فرمائیں فرمائیں یہاں لکھو کہ میں مسلسل تو کسی بندے کی پہنچ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا بیٹھ سکے تو ہمارے ہاں جب یہ چیزیں قیامت میں کھلیں گی تو وہ کیا بنے گا آج راز کھلتا ہے تو آزمائش کھڑی ہو جاتی ہے وضاحتیں کر کر کے لوگ تھک جاتے ہیں جب قیامت میں راز کھلے گا میں تاجر کی بات بات میں کروں گا میں سیاستدان کی بات بات میں کروں گا میں پہلے پیر صاحب کی بات کرتا ہوں پہلے علامہ صاحب کی بات میں اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں ایک شخص پیر بن کے بیٹھ گیا علامہ صاحب درویش مسلح بن کے بیٹھ گیا لوگوں نے اپنی عقیدتوں کی جبین اس کے سامنے جھکائی لوگ کئی کئی راتیں اس کے سامنے ہاتھ بان کے کھڑے رہے اس کے لیے لوگوں نے محبت کے سارے تقاضے پورے کیے اپنی جیب کاٹ کے اس کی خانکہ کو چلایا اپنی جائز کمائی اس کے ہاتھ پہ رکھ کے لوگوں نے ایک ہدارہ چلانے کے لیے اسے کہا لوگوں نے اس کی گاڑی کو چوما میں لاہور میں تھا چند دن پہلے تو گٹر کے اندر گاڑی کا ٹائر چلا گیا تو میں نے بچے سے کہا کہ کوئی ایسی چیز مگائی جائے کوئی لکڑی ایسی ہو جائے جو پیچھے رکھی جائے تو گاڑی کو پیچھے موڑیں گے آپ یقین کریں پانچ چھے لوگ دوڑے آئے انہوں نے کہا ہم اٹھاتے ہیں آپ گاڑی پیچھے کریں تو میں نے کہا کپڑے بھر جگہنے لگے حضرت صاحب چھوڑیں کپڑے بدل بھی جائیں گے ہمیں اللہ نے موقع دیا تو ان لوگوں کے موں تک وہ پانی جا رہا تھا لیکن وہ گاڑی اٹھا رہے تھے تو ہم لوگوں نے حساب نہیں دینا ان عقیدتوں کا ان محبتوں کا جواب نہیں دینا اتنی عقیدت کو شخص کرے کہ وہ گندہ پانی موں تک لے جانا پسند کرے کہ یہ شخص نیک ہے تو میں نے اس کی نوکری کرنی ہے تو اگر وہ شخص جھوٹا ہو اگر وہ شخص بنا ہوا ہو اگر وہ اپنا قد دنچہ کرنے کے لیے مذہب کا نام استعمال کر رہا ہو مذہب اس کا مشن نہ ہو بلکہ مذہب پیشے کمانے کے لیے اس نے اختیار کیا ہو دولت کا ٹھیک کرنے کے لیے تو آج تو چلو ٹھیک ہے لوگ بچارے عقیدتوں اور محبتوں کا خراج دیتے رہیں گے لیکن وہ حسی لا معافی صدور جب قیامت میں پردہ کھلے گا قیامت میں پردہ کھلے گا میں نے کہا تھا کچھ جمع پہلے پھر بات دوراتا ہوں ایک درویش شخص ہے وہ کہتے ہیں میں زندگی میں کبھی نہیں کام پا پر ایک توائف مجھ پہ راشہ تاری کر گئی توائف کہتا ہے میں نے جببہ کبہ پہنا تھا توائف میرے پاس سے گزر رہی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ بچے باز آجا اللہ اللہ کیا کر چھوڑ دے تو اس نے نکاب آگے کر لیا کہنے لگے بابا میں تو آپ کی بات پر عمل کروں گی پر ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے تو میں نے کہا بیٹی کہہ لو کہنے لگے بابا میں تو جو نظر آ رہی ہوں نا وہی ہوں جو نظر آتی ہوں وہی کہلاتی ہوں تو بتا تو جو کہلاتا ہے وہ نظر جو نظر آتا ہے وہی کہلاتا ہے کہ کچھ اور بھی ہے تو کہلاتا کچھ ہے اور اور بنا ہوا ہے کچھ اور تُو بھی دیکھ کہ تُو وہی ہے جو تُو کہلاتا ہے کیا حساب نہیں دینا لوگوں نے باہر نہیں آئیں گی یہ ساری چیزیں تلان بڑا دھوکہ اور کوئی چیز نہیں ملی استعمال کرنے کو جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد اور اس کے نام پہ بوٹ اور اس کے نام پہ سارا کچھ اور جب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے حالات بدل گئے دو تین سیٹیں مل گئیں تو پھر کسی بھی حکومت کے پاس جا کے دو وزارتیں لے لی میرے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں ہماری قوم کو سب کو سیاستدان بنا دیا گیا ہے اس طرح سیاستدان کا کوئی پتہ نہیں نا کس پارٹی کا ہے اس طرح عوام کا بھی ابو یہ سارا نفاق ان لوگوں نے برپا کیا یہ ان لوگوں نے لوگوں میں بات اچھا لی ہے لوگ بھی اس کو بھی کہہ دیتے ہیں تیرے ساتھ ہیں اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کیا کریں ان کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں ورنہ شر پھیلاتے ہیں کے لیے ایک سا میرے پاس آگئے اب جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو آپ دروازہ تھوڑی بند کر سکتے ہیں آگئے ملنے کے لیے انہوں نے آ کے نہ موبائل نکالا کہنے لگے سو سے زیادہ تقریریں ہیں آپ کی تقریر سنے بغیر میں سوتا نہیں آئے سیاسی مقصد کے لیے میں آپ کی تقریر سنتا ہوں میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے ان کے اثر بھی کریں تو چلیں خیر آپ کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے انہوں نے اس پر اور تھوڑا زور دینا شروع کیا تو کئی دفعہ نہ تکلیف ہوتی ہے کہ یار آپ کیا سمجھتے ہیں سامنے والا پاگل ہے بے وکوف ہے اور جو ساتھ لے کے آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی خیال نہیں کرتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں آپ پاگل سمجھ رہے ہیں سامنے والے کو کہ آپ جھوٹی تعریف کریں گے سامنے والا مان جائے گا دھڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ یہ بڑی تکلیف وہ جو آپ نے ایک موقع پہ کہا تھا میں نے اسے کہا میں نے کہا صاحب آپ نے دس دفعہ کہا ہے تو میں نے سوڑ لیا ہے لیکن مجھے ایک فیصد بھی خوشی نہیں کہ آپ مجھے سنتے ہیں یہ کام آپ الیکشن کے بعد آکے میرے ساتھ کرتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی مجھے تسلیح ہوتی کہ آپ واقعی مجھے سنتے ہیں یہ کیا بات ہوئی پتہ نہیں اب آپ کس کس کو جا کے یہ کہیں گے کس کس کے ساتھ آپ یہ ذاویہ نگاہ لگائیں گے جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے تماشائی ہے وہ طالب دیدار نہیں تو میں نے کہا آپ تماشائی بان کے نہ آئے میرے بالی فرمائے جائیں کئی اور جا کے کیا سمجھے لوگوں نے جس طرح موڑ آئے گا جس کے ساتھ آپ جائیں گے اب تو اتنا ماحول عجیب ہو گیا پہلے کو کسی بزرگ سے ملتا تھا نا کسی کو نیک سمجھ کے تو کہتا تھا حضرت میرے لئے دعا کرنا اب کو ملتا تو کہتا حضرت یہ آوراں ویکھیا جی تو آڑی سیلفی لینی ہے یہ کون سا دین آپ مذہب کے نام پہ بھی وہی ملمہ سازی وہی بناوٹ تو جب راز کھلے گا حسی لما فی صدور جب سینوں کی چیزیں باہر آئیں میں کہتا ہوں آج راز کھل جائے مشکل ہو جاتا ہے لوگ وضاحتیں دیتے بھرتے جب قیامت میں راز کھلیں گے سب سے پہلے دیندار شخص کو دیکھنا چاہیے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں ریاکار عالم دین کو ڈالا جائے گا عالم کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا اس لیے کہ اس نے اپنا قد انچہ کرنے کے لیے دین کو ٹشو پر بنایا یہ تو بات ہو گئی دینداروں کی ایک سیاستدان نے نعرہ لگایا اس نے کہا روٹی دوں گا کپڑا دوں گا مکان دوں گا ایک بعد میں پھیر آ گیا اس نے کہا تحفظ دوں گا ایک تیسرا آ گیا اس نے کہا میں فلان کر دوں گا آتے رہے لوگ بچارے مجبور ہیں پریشان ہیں ہمارے ملک میں پی اچڈی کرنے کے بعد لوگوں نے چائے کے ڈابے بنائے ہوئے لوگ آزمائش کا شکار کدھر جائیں سیاستدان کے پیچھے لگ گئے لوگوں نے نعرے بھی لگائے لوگوں نے اپنی جیب سے پوسٹر بھی اس کے بنوا کے چسپاں کیے ساری اس کے پیچھے لوگ لگ گئے اب ہمیں تو نہیں نہ پتا تھا کہ وہ تو غریبوں کے جذبات سے کھیل کر اپنا قادو انچا کرنے جا رہا ہے وہ تو حوص اقتدار کا پجاری ہے وہ تو صرف کرسی کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیل رہا تھا اس نے تو اتنے زبردست نعرے اس لیے سکھائے تھے کہ لوگ میرے پیچھے لگ جائیں کسی کی مجبوری کا نام لے کہ اسے پیچھے لگا کے پھر وہ اپنے ذاتی مفادات لینا چاہتا تھا اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو دھوکہ دے لے گا پر وحس اللہ معافی صدور میں راز کھول دوں گا ایک قدیس سنانے لگا جو آپ نے راٹے کا یاد کرنی ہے کر لیں گے انشاءاللہ بولیے سارے کہیے انشاءاللہ کر لیں گے یاد ماشاءاللہ سے سنیں ابودعو شریف میں ترمیزی میں حدیث ہے نبی پاپ علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں کی پشتوں پر اللہ قیامت میں جھنڈے گاڑ دے گا پشت ہوتی ہے نا پشت مقعد سرین اس پر اللہ جھنڈا گاڑ دے گا وجود کے ساتھ لگا دے گا حدیثیں صحیح عرض کر رہا ہوں حضرت انس بی مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راویے فرمایا جھنڈا پشت کے ساتھ گاڑ دیا جائے گا جھنڈا ہوگا قدسے لوگ سارے کہیں گے یا اللہ یہ کون ہے کون ہے یہ تو رب کریم فرمائے گا یہ اپنی قوم کا غدار ہے یہ اپنی قوم کا ان کے جھنڈے یہاں نہیں لگیں گے ان کے جھنڈے وہاں بھی لگیں گے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غداروں کی پشتوں پر اللہ جھنڈے لگائے گا اور یہ جھنڈے لگیں گے اور جب لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے تو کہا جائے گا وہ یہ ہے جس کو قوم نے امانتدار سمجھ کے سربرائی بھی پر یہ غدار نکلا قوم نے اعتماد کیا امانتدار سمجھ کر یہ غدار نکلا یاد رکھنا تمہارے جھنڈے لگیں گے آج تمہاری گاڑیوں پر سرکاری جھنڈے ہیں آج تمہاری بڑوں پجاروں پر سرکاری جھنڈا ہے قیامت میں تمہاری پشت پر غداری کا جھنڈا ہوگا غداری کا اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غریبوں کو اللہ قوت دے دے گا اور جو تکبر کرنے والے تھے انہیں اللہ کیڑیوں کی شکل عطا کرے گا چیونٹیوں کی شکل کیڑے مکوڑے بنا دے گا اور غریب پیاروں کے نیچے مسل کے جائیں گے وقت تھوڑا رہ گیا وحسی لما فی الصدور فرمایا تمہارے سینے کے سارے راز اللہ باہر نکال دے گا فاش ہو جائے گی آرچی کھل جائے گا سارا آئینا باہر آئے گا تمہیں وہ سارا کچھ بھگتنا ہے کس نے بادشاہ گزرے آپ کے ملک میں کتنوں کی قبروں پہ لوگ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں کتنے ہیں جن کا اب نام ہوتا ہے تصویریں لگی بھی ہیں پارلیمنٹ میں اس سے زیادہ کوئش ہے ختم ہو گئی بات کدھر گئے ہمارے تو نوجوانوں کو یاد بھی نہیں کیا کسی نے کمال کر لیا وزیر آزم بن کے کیا اس نے کر لیا ختم ہو گئی بات خدارہ جو آپ ہیں آپ وہی بیان کریں دھوکہ نہ دیں ورنہ یہ رات جب کھلے گا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑا تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اللہ اس کے بچوں کو بھی بلائے گا کہے گا تمہیں پتہ ہے تمہارا مال حرام ہے ناجائز ہے تمہارے باپ نے دھوکے سے کمائے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امام سجوتی نے حدیث لکھی ہے نبی پاک فرمانے لگے وہ اولاد اپنے باپ پہ مقدمہ کر دے گی وہ جن کو دے گیا ہے نا کہ وہ والا پلاٹ بھی تیرا وہ والا بھی تیرا وہ والا بھی وہ مقدمہ کر دے گا وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے اسے کہا تھا ہمیں ناجائز مال دے اس سے پوچھ اس نے کیوں کمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اہد پہاڑ کے برابر اس کی نیکنیاں ہوں گی لیکن جرم یہ ہوگا کہ کمائی حرام تھی تو اللہ کریم ان بچوں کے مقدمے کی وجہ سے باپ کو جہنم میں داخل کر دے گا یہاں وہ سخی بھی بن کے گیا ہے یہاں وہ کہتا وہ کہانیاں سنایا کرتا تھا کہ میں بڑی مہنے سے آگے گیا ہوں وَحُسِّ لَمَا فِسْصُدُورُ میں تمہارے سینوں کی چھپی چیزیں راج کھول دوں راج فاش ہو تمہیں ہر چیز دیکھنی پڑے گی میرے رسول پاک علیہ السلام کے ایک حدیث جس بڑی انفرادی ابن حجر نے لکھی میں تو اس حدیث کو پڑھ کے میں نے کتاب بند کر دی میں نے کہا اللہ ہمیں معاف کرے نبی پاک علیہ السلام نے فرما جس کو امین بنایا گیا اور اس نے خیانت کی وہ کسی جگہ کا بھی امین تھا وہ ممبر رسول کا امین تھا یا ڈاکٹر کی کرسی کا وہ کسی سکول کے ادارے کا امین تھا یا حکومت میں کسی عوضے پہ جسے امین بنایا گیا توجہ ہے میری بات پر جسے امین بنایا گیا اس نے خیانت کی تو اس نے جس چیز کی خیانت کی ہوگی وہ چیز قیامت کے دن اس کی گردن کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوگی گردن کے ساتھ مابو فرمانے لگے ایک شخص آئے گا اس کی گردن پر اونٹ بیٹھا ہوگا اور حدیث کے لفظ یہ ہیں حضور فرماتے ہیں مجھ سے فریاد کرے گا یا رسول اللہ میری مدد کرے تو میں اسے کہوں گا میں نے تجھے سمجھایا نہیں تھا اب تیرے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا پھر ایک اور شخص آئے گا تو اس کی گردن کے ساتھ اس نے چونکہ گھوڑے چرائے تھے تو اس کی گردن کے ساتھ گھوڑے لٹکے ہوئے ہوگے گھوڑے اللہ اکبر تو وہ فریاد کرے گا حضور میری مدد کرے ذرا یہ چیزیں بھی جاک کے سنا کرے آپ شفاعت رسول کے موضوع پر نعرے لگاتے ہیں پہلے یہ بھی تو دیکھیں نا حضور سفارش کریں گے کس کی یہ بھر بھی ذرا غور فرمائے وہ جو سبحان اللہ ماشاء اللہ والا عنوان ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں ماشاء اللہ جی آل تو پدا چل گیا جنت ہی ہیں وہ بھائی جنت کی سڑک پہ بھی تو چڑھنا ہے کے نہیں وہ رستہ بھی اختیار کرنا ہے کے نہیں کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کو ہیلیکپٹر کے ذریعے جنت میں ڈال دیا جائے کچھ کرنا نہ پڑے عزیز بھائی میرے نبی پاک علیکسلام فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی گردنوں کے ساتھ بکریاں ممنہ رہی ہوں گی گدہ ہنہنا رہے ہوں گے فرمایا وہ فریاد کریں گے تو میں کہوں گا تمہیں سمجھایا نہیں تھا اور پھر حضور فرماتے ایک شخص آئے گا جس کی گردن کے ساتھ ازدہہ بندہ ہوگا اس کے موں کو ڈسے گا تو وہ کہے گا اسے پیچھے ہٹاؤ اور پھر اسے کہے گا ازدہے سے تو ہے کون تو وہ کہے گا میں تیرا وہی مالوں جسے تجوری میں سمال سمال کے رکھتا تھا آج میں تیری گردنوں سے لپٹ کے آؤں تو تو کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ جا بھائی راز کھلے گا آپ یقین کریں اچھے لوگوں کے جب راز کھلیں گے قیامت میں تو موج لگ جائیں گے راز صرف برو کے نہیں کھلیں گے اچھے لوگوں کے بھی راز ہے تو بجو ہے میری بار پر حضرت عویس کرنی بھی آئیں گے جو ساری زندگی راز میں رہے تو میرے نبی پاک فرماتے اس شخص نے مکان نہیں بنایا گھر نہیں بنایا لیکن جناب اے ویسے کرنی جب جنت میں داخل ہوگے تو اللہ ستر ہزار فرشتوں کا جلوس انہیں عطا فرمائے گا اللہ انہیں ستر ہزار فرشتوں کا جلوس دے گا اس جلوس میں وہ جنت میں جائیں گے ان لوگوں کو اللہ شانے دے گا فرمایا راز کھلے گا راز قیامت کے دن کچھ لوگ ان کے چہرے چودوی کے چاند کی طرح چھمکیں گے اور انبیاء علماء ان کو دے کر رشت کریں گے کون ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا یہ میرے محبوب کی امت کے وہ نیک لوگ ہیں جس سے بھی محبت کرتے تھے اللہ کی رضا کے لئے کرتے تھے اور جس سے بھی انہوں نے زندگی میں دشمنی رکھی صرف ہے اللہ کی رضا کے لئے اب یہ اللہ کی رضا والا معاملہ کہا تھا ان کے سینے کے اندر جزا انہیں قیامت میں ملے گی کچھ لوگوں کا راز کھلے گا انہیں بڑا لطف آئے گا بڑا مزا آئے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے لیکن صوفیاء ان کے اقوال کو بطورت اصبات کے پڑھتے ہیں تربیت کے لئے ان کے اقوال اور احوال سنائے جاتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک سیئے صاحب کہتے ہیں میری چار بیٹیاں تھی تو مجھے ضرورت تھی میری کوئی مدد نہیں ہو رہی تھی میں دروشری پڑھتے پڑھتے سو گیا تو مجھے خواب میں محبوب پاک کا دیدار نصیب ہوا سلماتے میں نے استغاثہ پیش کیا کہ حضور پریشان ہوں بیٹیوں کا باپ ہوں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا عمر بن عبدالعزیز وہ باکمال شخص ہے جو روزانہ دس سپارے قرآن پاک کے پڑھتا ہے دس ہزار بار مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے کتنے سپارے ہم تو خیر سارے مصروف ہیں دس لائنیں بھی نہیں پڑھ سکتے ہم تو بڑے بیزی لوگ ہیں ہم قرآن شیف پڑھیں گے تو فیس بک کون چلائے گا ہم اگر قرآن شیف پڑھیں گے تو وہ ورس اپ پر ٹائم کون دے گا ہم تو بیزی ہیں بہت زیادہ مصروف ہیں ہم اگر تھوڑی دیر قرآن شیف کھولیں گے تو وہ جو سیاسی تبصرہ سارا دن کرنا ہوتا ہے وہ کہ گرنا نہ جائے کوئی آسمان سے چیز ہم تو بیزی ہیں بادشاہ وقت کے بادشاہ دس ہزار مرتبہ درود و سلام اللہ اکبر بس بندہ ارادہ کر لے تو اللہ اسے موقع بھی عطا فرمائی دیتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے دس ہزار بار پڑھتے تھے تو نبی پاک علیق سلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی معبو فرمانے لگے دو چار دن پہلے نا عمر بن عبدالعزیز نے تین ہزار دروشری کم پڑھا ہے اسے جا کے کہے پانچ سو دینار جرمانہ دے وہ پانچ سو لے یا تیرا کام بن جائے گا جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ سیئے صاحب آئے کہتے ہیں میں سمجھا کسی درویش کا نام بتایا ہے میں سمجھا کسی خانقہ کے سجادے کی بات ہے کسی مسجد کے خطیب کی کسی ادارے کے محتمم کی بات ہے لیکن جب میں ان کے علاقے میں آیا میں نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز کون ہے تو لوگوں نے کہا وہ تو ہمارے حکمران ہیں میں نے کہا بادشاہ لے چلو جب میں گیا تو بڑا عالی شان چوبہ سر پر تاز دائیں بائیں دربار میں لوگ پھر میرے دل میں خیال آئے میں غلط آدمی کے پاس تو نہیں آگیا یہ کون شخص ہے لیکن جب میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہی ہے کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا دیکھو راز کھل رہے کہتے ہیں میں کان میں جا کے دس ازاد دروشری پڑتے ہو کہتے ہیں انہیں شاک لگا جھٹکا یوں دیکھا تجھے کس نے بتایا میں نے کہا کوئی افتہ سبا پہلے تین ازار کم بھی پڑا ہے کہتے ہیں وہ تو ٹھٹھرنے لگے پھٹا فر میرا بازو تھاما کونے میں لے گئے کہنے لگے یہ تو میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ میں پڑتا ہوں یہ تو میرے خاص خادم کو بھی نہیں پتا یہ تو میرا اور خدا کا میرا اور مصطفیٰ کا راز ہے اللہ رسول سے میرا راز ہے تجھے کیسے بتا چلا کہتے ہیں وہ سید صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جن کے ساتھ آپ کا راز ہے مجھے انہوں نہیں بتایا ہے رازدار نہیں بتایا ہے اور معبوب نے فرمایا میں سید ہوں مجھے گھر میں ضرورتی صدقہ زکاة لے نہیں سکتا مجھے حضور نے کہا جا اسے کہے تجھے پانچ سو دینار دے کم پڑا ہے دروشوی تو کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک ستون کے پاس چلے گئے اور ستون پر انہوں نے بازو رکھے چیرہ رگڑ کے چیخیں مار کے روئے تو امیرِ حرم میں غریبِ بے نوا تو کجا من کجا کتھے مہرِ علی تے کتھے تیری سنا غستاخ اکھی کتھے جاڑیا کیسے آقاؤں کبندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے رونے لگے اتنا روئے کہ ان کی تڑب سے میں بھی رونے لگا فرماتے ہو میرے اندر بات تھی کہ یہ دروش ہونا چاہیے تھا یہ ماجرہ کیا ہے فرماتے جناب عمر بن عبدالعزیز جب کچھ ٹھنڈے ہوئے نا طبیعت ان کی تو بازو سے پکڑ کے مجھے ایک ہجرے میں لے گئے اس کمرے کی طرف سارا محل سارا دربار گزر گیا اینڈ پہ ایک اجرہ آیا باہر بڑا خوبصورت اس کے اچھا دروازہ بنا ہوا ہے قیمتی لیکن فرماتے ہیں جب کھول کے اندر گئے تو اندر کچھا مکام ایک مٹکہ دو پیالے مٹی کے کچھ بڑے بڑے سامان پڑے میں رسیاں پڑی ہوئی ہیں سینے کا سامان ہے خجور کی چھال پڑی ہے کچھ ٹوپیاں پڑی ہیں جناب عمر بن عبدالعزیز وہ چٹائی اٹھائی چٹائی سے پانچ سو دینار نکالے اور مجھے دیئے اور کہتے ہیں جب انہوں نے اوپر سے جبہ اتارا تو نیچے سے پھٹا پرانا لباس نکل آیا اوپر سے جب انہوں نے اتارا تاج تو خجور کی چھال کی پرانی ٹوپی نکلی تو میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ تو رو پڑے کہنے لگے اب تجھے رازداروں نے بتایا ہے تو میں کیوں نہ بتاؤں اب تجھے انہوں نے بتایا جو رازدار تھے تو میں کیوں نہ بتاؤں فرمانے لگے یہ جو میں نے اوپر لباس پہنا ہوا یہ بندوں کو دکھانے کے لئے اور یہ جو میں نے اندر پہنا ہوا یہ رب کریم کو دکھانے کے لئے باہر اگر میں حکومت نہ سنبھالوں اور اس طرح نہ بیٹھوں تو انصاف کون قائم کرے فرمانے لگے اللہ کی قسم دس روپے بھی کبھی مال خزانہ سے نہیں لیے میں رات جب فارغ ہوتا ہوں تو میں اور میری بیوی یہاں آکے بیٹھتے وہ بچوں کے پاس بیٹھ کے ٹوپیاں سیتی ہے تو میں یہاں بیٹھ کے ٹوپیاں سیتا ہوں ٹوپیاں سیتا رہتا ہوں مصطفیٰ پر درود و سلام پڑتا رہتا ہوں چٹانیاں بناتا رہتا ہوں بیجتا رہتا ہوں اور فرمانے لگے تھوڑے تھوڑے کر کے میں نے پیسے رکھے تھے خیال تھا کہ کوئی غریب آئے گا تو مدد کروں گا انہیں محبوب کے کہنے پر اتنے میرے نصیب اتنا میرا مرتبہ اور مقام میرے عزیزو ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے تو انہیں اللہ بڑے درجے عطا فرمائے ان کو اللہ بڑے مرتبے اور بڑے مقام عطا فرمائے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہو وہ لوگ جنہوں نے نام و نمود نہیں بنایا چھپ چھپا کے دین کی نوکریاں کرتے رہے کونے میں ہو کر کام کرتے رہے انہیں اللہ جب عجر دے گا تو بڑا دے گا ہمیں بڑا شوق ہے عدوں پہ جانے کا سیاسی سماجی رفائی بلکہ ہر آدمی کہتا ہے اللہ کو بڑا شکر ہے جی کسی کونے سے آپ پوچھیں گے تو پہنچ جائیں گے کیا اس کا فائدہ ہے بڑے سارے لوگ تھے ہم تو صرف کہتے ہیں نا کونے سے پوچھنا تو پہنچ جاؤں گے تو بڑے سارے لوگ تھے جو پورے پورے شہروں کے مالک تھے ان کے نام رجسٹریہ تھی ان کے نام ہر چیز درج تھی کدھر گئے وہ کہاں گئے یہ جب راز کھلیں گے تو مشکل ہو جائے گا ہمارے سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے سینوں کے اندر یہ جب کھلتا ہے تو حالات بگڑتے ہیں اپنی ضمیر کی آواز کو سنیں اندر دیکھیں من کیا کہہ رہا ہمیں پتا ہوتا ہے سچ کیا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے جھوٹ کیا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے خیر کیا ہمیں پتا ہوتا ہے شہر کیا ہمیں خبر ہوتی ہے کہ میں میں خوابوں کی دنیا میں زندہ ہوں ہمیں پتا ہے ہم جھوٹ کے ظہارے وقت گزارے ہیں ہمارے علم میں ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں لیکن بس زندگی گزر رہی ہے ضمیر کی آواز پر ہم اس کی آواز کو سنتے نہیں روز دبا دیتے ہیں نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا دو مو جس شخص کے ہوتے ہیں وہ لانتی ہوتا ہے دو مو یا رسول اللہ دو مو کس کے ہوتے ہیں فرمایا ایک کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے تیرہ ہوں پلٹ کے دوسرے کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے میں تیرہ ہوں سب کا بنا رہتا ہے کچھ لوگوں کو شوق ہے سارے مجھے اچھا کہیں کیوں تجھے سارے اچھا کہیں بھئی وجہ بلکل نہیں کہنا چاہیے بلکل نہیں اگر سارے لوگ رب رسول کے بارے میں ماز اللہ درست نہیں ہے بڑے کافر نہیں پائے جاتے دنیا میں اتنی بڑی ہستیوں پر جب دنیا کا اجتماع مکمل نہیں ہو اسے کہا تو تُو نے یہ کیسے دعویٰ کرنی ہے سارے مجھے سعی کہیں کیوں تُو اس چکر میں ہے ساروں کا سعی کہنا ضروری نہیں تیرا سعی ہونا ضروری ہے لوگوں کا تجھے سعی سمجھنا ضروری نہیں تیرا سعی تیرا سعی ہونا مکہ تو سارا مخالف تھا عرب تو سارا مخالف تھا اب اگر بات یہی ہوتی تو پھر رضب و بکر صدیق کو چاہیے تھے نا جہاں سارے جا رہے ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ میرا ضمیر کیا کہہ رہا ہے اندر دیکھیں اندر سینوں کے رات جو چھوئے ہیں پتہ ہے صحیح کہ کیوں جھوٹ کی زندگی گزارتے ہیں کیوں دوگلا پالسی سے وقت گزارتے ہیں کیوں ہم اس طرح کرتے ہیں اندر دیکھیں اندر جھانکیں اندر گوائی دیتا ہے آپ کا کہ حق کیا ہے ساج کیا ہے اندر سے پوچھیں حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں کہتے ہیں میں گھر کے اندر تھا تو میرے دل میں خیال آیا میں حضور سے پوچھوں نا نیکی کیا ہوتی ہے اور بدی کیا ہوتی ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے پوچھوں نا کہتے ہیں میں گھر کے اندر ارادہ کیا ارادہ کر کے میں مسجد نبی میں پہنچا تو شرش تھا بہت سارے صحابہ бیٹھے تھے میں پیچھے بیٹ گیا تو آپو فرمانے لگے ادن مینی یا وابسہ وابسہ میرے قریب آجا فرماتے ہیں میں آکے درمیان میں بیٹ گیا تو حضور مسکرہ کے فرمانے لگے چلا اور قریب آجا اور قریب آیا تو حضور کہنے لگے ادن مینی چالے یار آگا اور قریب آجا کہ میں اتنا قریب آیا کہ میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں سے مرس ہونے لگے کہتے ہیں میں بولنے ہی لگا تھا کہ حضور فرمان نے لگے تو بتائے گا کیا پوچھنے آیا ہے کہ میں بتاؤں موج ہے آج مابوب کا دروازہ رحمت کھلا فرمایا میں نہ بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا تھا کہا حضور آپ بتائیں تو پھر تو کمال ہو جائے تو مابوب نے فرمایا تو نے زبان سے تو نہیں کہا پر دل میں تو سوچ کے آیا تھا آج حضور سے پوچھوں گا نیکی کیا ہوتی ہے بدی کیا ہوتی ہے کہتے ہیں میرا اچھا رکھل اٹھا میں نے کہا حضور واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں یہی پوچھنے آیا تھا نبی پاک نے میرے سینے پہ آت مارا جا میں نے تیرے دل کو دین کا عالم بنا دیا ہے اپنے دل سے پوچھ لے تیرا دل ہی تجھے فتوہ دے دیا کرے گا آج کے بعد تیرا دل تجھے بتائے گا کہ نیکی کیا ہے اربدی بول یہ نیکی کیا ہے اربدی کیا ہے تیرا دل تجھے بتائے گا اس سے فتوہ لے لے پوچھ لے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے اوہ بھائی ضمیر کی آواز سنے پوچھے ہی آپ کو کیا کہہ رہا ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم غلط ہیں صحیح نہیں چل رہے کس بات کا انتظار ہے موت کا گاڑی کی ٹکر ہونے کا ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ریپورٹ کر آئے ہیں تو اس کے اندر کوئی بیماری نکل آئے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں جب ڈاکٹر ہمیں کہے کہ بس کھانا پینا باندھا ہے باپ کا بددوانیوں پر اس وقت کا انتظار ہے لوگوں کو ذرا کوئی بیماری کی کھانچ لگتی ہے تو چار دن سوچتے ہیں اب میں بالکل نیک ہوں صحیح ہو جاتے ہیں تو انہی چکروں میں اوہ خدا کے بندوں اندر کی آواز سنو آپ کے اندر سے روز آواز آتی ہے کہ نمازیں پانچ ہیں تو پانچ پوری پڑھنی چاہیے آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ میری بقاہ قرآن پاک میں ہے مجھے قرآن روز کھولنا چاہیے آواز آتی ہے کہ میں اس درویش کے جا کے آستانے پر بیٹھوں گا تو میں بچ جاؤں گا کیوں کیوں ضمیر کے قیدی بنے ہوئے ہو کیوں خول توڑ کے باہر نہیں آتے یہی تو خول ابو جہل نے تاری کر لیا تھا وہ کہتا ہے چدراہٹ کا کیا بنے گا کام کرلوں یہ کرلوں اس خول کو توڑ دو باہر مکلاؤ آواز پر لبے کس بات کا انتظار ہے کب جو پینتیس سال زندگی گزار چکا ہے وہ آدھی جی چکا ہے آدھی گئی اور باقی آدھی پتا نہیں ہے کہ پتا نہیں نہیں ہے کس بات کے انتظار ہے جب راز کھلیں گے مشکل ہو جائے گا اللہ بڑے موقع دیتا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کے بڑے موقع دیتا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا کیا تم میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی تمہیں شعور کی دولت نہیں دی تھی اللہ تم سے پوچھے گا کیا تمہیں سوچنے کی طاقت نہیں دی تھی اللہ تم سے پوچھے گا ٹھنڈے پانی سے تمہیں سہراب نہیں کیا تھا کونسی ایسی نعمتی جو تمہارے گھر کے دروازے تک نہیں پہنچائی حضرت اب الحسن رحمت اللہ علیہ جمعہ کرتے تھے اور کمال کرتے تھے فرماتے تھے قیامت میں لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی دو ہی باتیں ہوگی فرماتے ہیں میں تو تیرا تھا تو بتا تو کس کا تھا دو ہی باتیں اللہ فرمائے گا میں تیرا تھا تو بتا تو کس کا تھا اپنے اندر تبدیلی لائیں اندر جھانکیں یہاں راز کھل جائے تو آزمائش کڑی ہے بتلایے جب قیامت میں راز کھلے گا کتنی مشکلات ہوں گی اپنے آپ کو سمیٹ لیں استغفار کسرت سے پڑھیں توبہ کریں ہر ماما اپنا رجوع اپنے رب رسول کی طرف رکھیں یہ سارا دنیا کا جتنا معاملہ چل رہا ہے یہ سارا ایک چکر ہے یہ ساری ایک آزمائش ہے یہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ تم نے اس سے بچ کے نکلنا یہ ہماری دانشمندی ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہ دیں کوئی شخص بھی ایک دن کے لیے مکان خرید کے نہیں رکھتا وہاں وہ مکان خریدتا ہے جس نے اس نے عمر بر رہنا ہو یہ دنیا عارضی ہے ایک ڈیڑھ دن کا ملہ ہے اس پر مکمل خریداری کر کے جم کے نہ بیٹھ جاؤ اس مکان کے طرف توجہ کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے جہاں ہمیشہ جانا ہے جتنا آپ اپنے دادا جی کا ختم دلاتے ہیں آپ کے بچے بھی آپ کو اتنا ہی دلائیں گے اور جتنا آپ روز کھڑے ہوتے ہیں دادا جی کی قبر پر بڑی مشکل سے بچے جاتے ہیں پوتے کوئی نہیں جاتے بڑی مشکل سے بیٹے اس سے زیادہ کوئی معاملہ تو آپ کے بعد آپ کا بیٹا پچاس سال تک رہے گا بس ختم پھر تو قبروں کے نشان تک مٹ جاتے ہیں وَحُسِّ لَمَا فِي الصُّدُونَ فرمایا میں کھول دوں گا راز اس راز کھلنے سے پہلے پہلے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے